اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیے جی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ہوم میڈ ریسپیس سے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اچار کس طرح ڈالتے ہیں تو ہر کسی کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے آپ بھی کمنٹس پر بتائیے گا کہ آپ کس طرح ڈالتے ہیں ہم تو اس طرح ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے عام جو تھے نا تقریباً 40 kg تھے لیکن یہ ہے کہ آپ نا مطلب آپ کو میں 1 kg کے حساب سے بتاتی ہوں کہ کچھ عام آپ نے 1 kg اگر لیے ہیں تو اس کے حساب سے نمک جو ہے ہافہ اور شگر جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون جائے گی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ جو کچھ عام لیے ہیں نا ان کو پہلے واش کر لینا ہے اچھے سے واش کر کے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو آپ نے کٹنگ کروا لینا ہے پیسیز میں ٹھیک ہے کٹنگ کروا کے پھر اس کے بعد آپ نے نمک اور حدی لگا کے کسی برطن میں ڈال کے نا 4 آرز کے لیے رکھ دینا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پانی سا ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایک چار پائی یا کوئی ٹیبل اس کے اوپر کپڑا بچھا کے اور اس کپڑے کے اوپر آپ نے وہ جو عام کی کاشیں تھی نا وہ آپ نے پھیلا دینی ہے اور اوپر آپ نے فین کو چلا دینا ہے تقریباً ایک آر کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ وہ جو عام کی کاشیں ہیں نا وہ ڈرائے ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے انگریڈینٹس ریڈی کر لینا ہے انگریڈینٹس میں آپ نے ڈالنا ہے گرم مسالہ وہ آپ نے کم ڈالنا ہے پھر زیرہ تھوڑا زیادہ ڈالیے گا میتھڑے ڈالیے گا سونٹ ڈالیے گا یہ ڈرائے جو گنگر پاودر ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد فونٹ ہے کلنٹی ہے ریل سیلی پاودر ہے ہیڈی ہے نمک ہے اور دیسی لسن جو ہے نا اس کو ثابت آپ سے رکھ دیں اور لسن کوٹ کر اس کا پیسٹ بھی بنا کے آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میتھڑے جو ہیں ان کو صاف کر دیں چن کے صاف کر لیں اور ایک گھنٹے کے لیے کسی پانی میں بھگو دیں پھر پھلا کر کپڑے پر ان کو ڈرائے کر لیں ٹھیک ہے پھر زیرہ جو ہے اور سونف جو ہے ان کو اپنے موٹا موٹا جو ہے نا کوٹ لینا ہے مطلب ہلکا سا کوٹنا ہے اور اس کو صاف کر لینا ہے پھر آپ نے ساتھ ہی کیا کرنا ہے کہ جو تیل ہے نا اس کو آپ نے ہلکی آج پر تقریباً ہاف اور کے لیے گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے گوائل نہیں کرنا گرم کرنا ہے بس ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے جو فوروم تنپریجر پر ہو جائے گا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سارے سپائسز آپ نے صاف کیا تھے نا آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے ان میں حسبے ضرورت آپ نے آئل ڈالنا ہے اور اس اس میں آپ نے جو آم کی کشیں تھیں وہ ساری مکس کر لینا ہے اور ان کو آپ نے مرتبان یا جو جار ہیں آپ کے پاس ان میں آپ نے ڈال دینا ہے اور ان کو آپ نے رکھ دینا ہے نیکسٹ ڈے جو آپ کے پاس بچا ہوا آئل ہوگا نا وہ آپ نے ڈال کے ان کو فیل کر دینا ہے اتنا فیل کرنا ہے کہ وہ نا جو ہے آم جو ہیں وہ کور ہو جائیں ٹھیک ہے ساتھ ہی میں ادھر آپ کے ساتھ شیر کر چکی ہوں نرگسی کوفتے کی ریسپی وہ آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ جی گلاب جامن نے ڈرائے ملک میدہ انڈا اور سوچی یہ سب کچھ ڈال کے نا تو یہ ڈرائے ملک یہ گلاب جامن بنائے تھے تو مزید کوئی کوسٹن ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور جو تھے یہ پینویل سموسا اس کے لیے کیا کیا تھا کہ جس طرح ہم سموسے کا بیٹر بناتے ہیں نا گوندتے ہیں اسی طرح یہ پینویل سموسا بھی صحیح بات ہے سموسا ہی ہے اسی طرح ہی گوند ہے زیرہ ڈالا ہے میدہ ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا کوسا کر کے آئل ڈالا ہے اور ان کو نمک ڈال کے گوند لیا ہے گوند کے بیل کے اور اس طرح شیف بنا کے اس کے اندر یہ پینویل سے آلو کے مٹیریل کی فیلنگ کر دیا اور اس کو راؤنڈ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کی ہیں پھر کیا کیا ہے ساتھ ہی میدہ اور پانی اس کا پتلا سا بیٹر بنایا ہے اور اس میں ون وائے ون سارے پیس ٹپ کر کے ان کو فرائی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا مزید کوئی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا اچھا میں بتا رہی تھی کہ جو نرگی کی کوسٹیں ہیں نا جو میں نے پہلے آپ سے ساتھ بچھے شیئر کر دیئے ہیں ان میں نا آپ کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے ایگ بوائل کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے گلے ہی لے ایگ کے اوپر مٹیریل نہیں لگانا پھر آپ کہیں گے کہ یہ پیسٹ نہیں ہو رہا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایگ کو پہلے ڈرائے کرنے چھلنے کے بعد ڈرائے کر لیں یا پھر آپ اس طرح کریں کہ ہلکا سا مہدے میں ریب کر لیں تو جب ایگ کو ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر جو مٹیریل ہے وہ اچھے سے چپک جائے گا باقی مٹیریل میں کیا کہ ڈالیا ہے وہ سارے انگریڈ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے اچھے طریقے سے تو پھر بھی مزید آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب ساتھ ہی نا میں نے کیا کیا آج کے میری نا موبائل میں جتنے بھی ویڈیو کلپس پڑے تھے نا کافی سارے مطلب کھانے پینے کی چیزوں کے مطلب سارٹن پیپر کے ایف سی مکڈونلز پاپا جانز سوڈا وڈا آئس لینڈ تو وہ کافی سارے مطلب ایک طرح کا میسی ہوا بڑھا تھا میں نے سارے کلپس اکٹھے کی ہیں اور اسے ایک ویڈیو میں ایڈ کر دیئے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اتنا کچھ ایکی دن میں کھا لیا نہیں میں تو ولوگز روز اپلوڈ ہی نہیں کرتی یہ تو میں بناتی رہتی ہوں اور پھر کسی ایک دن اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ نہ لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں پھر بندہ کیا کرے پھر ظاہری بات ہے کبھی موٹیویشن ملے تو پھر ہی کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے تو خیر یہ پیچھے میں نے چکن چکن چکس کا جو آپ آپ کے ساتھ شیئر کیئے ان کا کھانا بہت یم ہوتا ہے تین تین اور سارٹین پیپر جو ہے یہ کھانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایمبینس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور نہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں کال آئی ہمارے گیس ٹھا آنے والے تھے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے لیے جو ہم کھا رہے تھے ویسا ہم نے ان کے لیے بھی پیک کروا لیا تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ ان کی پیکنگ بہت اچھی ہوئی تھی یہ میں گھر لے کے آئیوں ان کے لیے نکالنے لگی تھی تو میں بس آپ کنٹینر بغیرہ دکھا رہی تھی کہ انہوں نے جو بہت اچھے سے پیکنگ کر کے دی تھی مجھے بہت اچھا لگا ان کا پیکنگ کرنا پیکنگ کا سٹائل اور بس یہ میں نے سارے کلپس جو ہے ون بے ون ایڈ کر دی ہیں وہ این وائی ٹو ون ٹو کا تھا سینڈوچ اور یہ پیچھے میں نے پاپا جونز کا پیزا دکھایا ہے وہ بھی اچھا تھا اور یہ ویفلز کا جو ہے مالٹن لاوہ یہ بھی بہت یم ہے ٹھیک ہے اور یہ آئیس لینڈ کے فریش جوسیس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آئیس لینڈ کا جو گول کپے ہیں وہ تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے نا سوڈا بوڈا کا جو ہے نا لیمو والا پانی اور ایملی والا پانی ان کے فلیورز مجھے اچھے لگے ہیں لیکن نا مسالہ ایڈ میں ایک مرتبہ کروا لیا تھا تو پی آئی نہیں گیا مسالہ ایڈ نہ نہ کروائیں تو پھر اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب کھانا کھانے سے پہلے بندہ پی لے تو پھر اس کے لیے ضرور اچھی سپیس بن جاتی ہے کھانے کی اس کے بعد جو یہ رائس ہیں یہ بہت مزکی ہیں تو یہ میں نے نا مریم پرویز کی ریسپی سے ٹرائی بھی کیے تھے تو بہت اچھے بنے تھے تو اگر آپ کہیں گے تو میں نیکسٹ وہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ یہ جانی جگنو کا ریپ جو ہے یہ بھی بہت مزک ہے اگر آپ لاہور میں رہتی ہونا تو پھر آپ میڈن آئٹ ایسی آفرز آویل کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوریز کی تو یہ بس ان دنوں کے ششکیں آئیں جب لاہور ہوتے ہیں تو بس وہی میرے گیلری میں پڑا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ ہی شیئر کر دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ایک دکھا رہی تھی کہ اس شاپ کیفے سے کافی پی تھی تو کولڈ کافی یہ بھی بہت اچھی تھی انہوں نے نا مطلب یہ اوپر سے ڈیکور بھی اچھا کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ پیزا ٹو گو سے نا میں نے پیزا آرڈر کیا تھا ان کا سپیشل پیزا تو یہ بھی بہت اچھا تھا اچھا اگر آپ نیو ہیں نا اور آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کرنا نہیں پھولیے گا تاکہ میرا ہر نئے آنے والا بلوک جو ہے وہ آسانی سے آپ کو مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بھی شکشی لگی اور کون کی ریسپی جو ہے آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا اچھا میں نے آپ کے ساتھ جو پہلے شیئر کیا ہے نا سٹیم روست اور اس میں ایک مٹن لیگ کی لیگ تھی تو وہ بھی سٹیم کیے تھے میرینیٹ کر کے نا دہی میں سارے سپائسز ڈال کے اور ان کو میرینیٹ کر کے اوور نائٹ رکھا تھا فریج میں اور پھر نیکسٹے کیا کیا تھا کہ ان کو پہلے نا ہائی فلیم پہ فرائی کر لیا تھا کہ ان کا کلر گولڈن ہو جائے جب ان کا کلر گولڈن ہو گیا تو پھر میں نے ان کو نا جو چکن تھا نا اس کو ون آر کے لیے سٹیم دیا تھا جو مٹن تھا نا اس کو ثری آر کے لیے سٹیم دیا تھا اور وہ بہت تینڈر بہت سافٹ اور بہت جوسی بنا تھا ٹھیک ہے تو اور جو اس کے اندر پوٹاٹوز وغیرہ نا وہ بھی میں نے نا وہی میرینیٹ جب کیا تھا نا چکن کو اور مٹن کو تو وہی بیٹر میں نے ان پوٹاٹوز وغیرہ پہ بھی لگا دیا تھا تو ان کو بھی اسی طرح میں نے ساتھ سٹیم کیا تھا تو وہ بہت یمی بنے تھے ابھی نا کچھ ریسپیز کے کلپس رہ گئے ہیں پھر پیڈیو تو بہت لمبی ہو جانی تھی ایک تو نمک پارے بنائے تھے اور ایک سمائلیز بنائی تھی تو وہ پھر نا نیکسٹ کسی ولوگ میں میں شیئر کر دوں گی ان کی ریسپی اچھا جی یہ مکڈونلز کا جو ریپ ہے نا اس کے بارے میں نا میری کوئی اچھی رائے نہیں ہے بہت رگریٹ ہوا تھا مجھے کہ اس کو نہیں لینا چاہیے تھا اصل میں جونی جگنو کا تو بہت مزی کا ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے نا مکڈونلز کا یہ تھنڈا سا ریپ تھا اور بے شک اس کی فیلنگ جو تھی وہ تھوڑی کرمی تھی لیکن جو اس کا تھا ریپ وہ بہت تھنڈا تھا اور مجھے تو ذرا بھی اچھا نہیں لگا میں تو زیرو دوں گی اس کو ون بھی نہیں دوں گی تو برحال اس کے بعد ریپ ین ڈیلائٹس کی جو سویٹس ہیں نا وہ بہت ڈیفرنٹ تھیں اور بہت مزے کی تھیں اس میں نا جو مجھے سب سے زیادہ یمی لگی نا وہ چوک اس کا نام تھا چوکو بکلاوہ یہ میں آپ کو دکھانے کی ٹرائے کر رہی تھی کہ ان کی نیم بھی ڈیفرنٹ تھے اور ان کا نا مطلب یہ دیکھیں کتنی ان کی شکلیں دیکھیں آپ نا کہ لک کتنی مزے کی ہے تو یہ کھانے بھی اتنی ہی مزے کی تھی اور جو ان کا چوکو بکلاوہ تھا نا وہ اس کا ٹیسٹ تو مجھے نا نہیں بھول سکتا بہت مزے کا تھا تو یہ دیکھیں میں ساری آئیٹمز آپ کو دکھا رہی تھی تو آپ بھی اس کو ایک بار میری ریکومنڈیشن پر اس کا چوکو بکلاوہ ٹرائے ضرور کیجئے گا ان کی نا لوک وائز بھی یہ بڑی ڈیفرنٹ اور بہت یونیک لگ رہی تھی عربین ڈیلائٹ سے جتنی بھی ہم نے آئیٹمز ٹرائے کی تھی نا وہ سب بہت تیسٹی تھی ان ٹین ٹین ان کو ہم دیں گے ٹھیک ہے اور سٹارٹ میں میں نے آپ کے ساتھ جو بھی ریسپیز شیئر کیا نا جن میں ہوم میڈ پیکل تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ٹین کے جی میں ہو نا آپ کے پاس رہا مینگوز تو آپ نے اس میں ون کیجی سالٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو خیر ہمارے فوٹی کیجی تھے تو ہم نے اسی ساپ سے ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اور کون سی بٹیر کڑائی جو تھی اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں تھا اس لئے میں نے زیادہ ڈیٹیل میں اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور اس کے بعد تھے نرگسی کوفتے تو اس میں میں نے آپ کو ہر ایسپیکٹ سے دکھا دیا ہے کہ اس میں جو بھی گرم مسالہ وغیرہ ہے ایڈ کی ہے اس کو بھی ہم نے پہلے بھون لیا تھا اور پھر اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد جو کیمہ تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے چوپر میں مزید چوپ کر لیا تھا تاکہ وہ فائن چوپ ہو جائے ٹھیک ہے پھر بھی کوئی کوسٹن ہو تو پوچھ لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے نیو ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے موسیقی